اسلام علیکم آپ کو وسیم پوائنٹ ٹی وی میں خوش آمدید رائے کرم چینل کو سسکرائب ضرور کریں آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں دوزخ یا جہنم کے بارے میں چند خقائق بتائیں گے دوزخ یا جہنم وہ جگہ ہے جہاں نافرمان اور بدعمال لوگوں کو مرنے کے بعد سزا بغتنی ہوگی جہنم کا جو نقشہ قرآن پاک میں پیش کیا گیا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ آگ کی بٹی ہوگی جس کا ایندن انسان اور پتھر ہوں گے اہل دوزخ کو پینے کے لیے پیپ اور گرم پانی ملے گا ان کی غزہ زکوم ہوگی قرآن مجید کے مطابق زکوم جہنم میں ایک پیڑ کا نام ہے اس کا مقصد دوزخ میں بسنے والوں کے لیے غزہ کے طور پر پیش کیا جانا ہے یہ پیڑ جہنم کے تیہ میں شولوں کے درمیان ہوگا لیکن ان کو موت نہیں آئے گی قدیم یونانیوں اور شامیوں کے نزدیک جہنم کے ساتھ طبقے ہیں اور اہل اسلام کا بھی یہی خیال ہے امام غزالی اور جلال الدین سیوتی نے دوزخ کے مقمل خاکے پیش کیے ہیں لیکن ان کی تفصیلات میں احتلاف ہے جہنم ایک تصویر ہے یا کوئی حقیقی جگہ ہے دوزخ کے طبقات یا درجے دوزخ کے ساتھ طبقے ہیں اور ان ساتوں طبقوں میں کم و پیش مختلف قسم کا عذاب ہے اگر دوزخ سے ایک خوش خوش کے بیچ کے برابر آگ لائی جائے تو ذرا سی دیر میں تمام زمین و آسمان کو فنا کر دیں دنیا کی آگ اس آگ کا سترمہ جزو ہے جہنم کے طبقات کے نام درجزیل ہیں نمبر ایک جہنم نمبر دولزہ نمبر تین الحتمہ نمبر چاہ سکر نمبر پانچ السعیر نمبر چے الجہیم اور نمبر ساتھ حاویہ ساتوں درجوں میں عذاب سب سے پہلا درجہ ہے جہنم یہ ایک کونہ ہے جس میں گناہگار کو سزا کے طور پر پھینکا جائے گا اس کونہ میں آگ کی بھٹی ہے اور بھٹی کی تیہ میں شولوں کے درمیان ایک خاردار درخت ہے اس خاردار درخت کا پھل قڑوا اور زریلا ہے جس کا ذائقہ تلخ اور دیکھنے میں بدنما ہے یہاں ذکر جہنم کے اس درخت کا ہے جو آگ سے پیدا ہوا ہے اس درخت کے بارے میں قرآن مجید میں مختلف آیات میں ذکر ملتا ہے سورة العصرہ آیت نمبر ساٹھ میں ارشاد باری طالعہ ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے اور اسی طرح وہ درخت بھی جس سے قرآن مجید میں اظہار نفرت کیا گیا ہے اور سورة الواقعہ آیت نمبر باون میں ارشاد باری طالعہ ہے لآکلون من شجر من زکوم جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے البتہ زکوم کا درخت کھانا ہوگا زکوم کے درخت کا پھل شیعتین کے سروں کی طرح ہوگا جیسے ہی جہنمی اس کو کھائیں گے تو پیٹ میں جاتے ہی گرم گرم تیل کی مانند پیٹ میں گلتا رہے گا چند علماء کا کہنا ہے کہ جیسے ہی یہ پھل پیٹ میں جائے گا تو بدن کو جیر پھاڑ کر جسم سے باہر آ جائے گا لزہ یہ آق کا نام ہے جو جہنم کے ساتھ درجوں میں سے دوسرے درجے کا نام ہے یہ قرآن مجید میں دو مرتبہ استعمال ہوا ہے سورة المورج آیت نمبر پندرہ میں ارشاد باری طالعہ ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے ہرگز نہیں وہ تو بڑکتی آق ہے سورة اللہیل آیت نمبر چودہ میں ارشاد باری طالعہ ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے سو میں نے تمہیں دوزہ کی آق سے ڈرا دیا ہے جو بڑک رہی ہے لفظ لزہ کے معنی بغیر دعا کے اڑتا ہوا شولہ لپٹ اور بڑک کے ہیں یعنی ایسی آق جس میں شولے بڑک رہے ہوں گے مطلب یہ کہ بے شک وہ ایسی آق ہے جو بڑک رہی ہوگی اور شدت تحاب کا یہ اثر ہوگا کہ بغیر دنہیں کے ہوگی وہ آق جو چیز اس میں ڈالی جائے تو اس کو مٹا ڈالتی ہے جہنم کی آق کا نام ہے جو سات درجوں میں سے تیسرے درجے کا نام ہے لفظ الخطمہ قرآن مجید میں دو مرتبہ استعمال ہوا ہے سورة الالہمزہ آیت نمبر چار اور پانچ میں ارشاد باری طالع ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے ہرگز نہیں وہ تو خطمہ میں پھینک دیا جائے گا اور تجھے کیا معلوم کہ خطمہ کیا ہے خطمہ کے اصلی معنی ہے کسی چیز کو توڑنا ریزہ ریزہ کرنا اور روندنے پر خطم کا لفظ بولا جاتا ہے سکر جہنم کے ساتھ درجوں میں سے چوتھے درجے کا نام ہے جو یہ بھی ایک آق کا نام ہے لفظ سکر قرآن مجید میں چار مرتبہ استعمال ہوا ہے سورة الکمر آیت نمبر اٹھالیس میں ارشاد باری طالع ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے جس دن وہ لوگ اپنے مو کے بال دوزخ میں گسیٹے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا آگ میں جلنے کا مزا چکھو سورة المتسر آیت نمبر چھبیس، تائیس اور باری طالع ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے جلد ہی میں اسے دوزخ میں دنساؤں گا اور تجھے کیا معلوم دوزخ کیا چیز ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کون سی چیز تمہیں دوزخ میں لے جائے گی سکر کے مادہ سے دگردوں ہونے اور سورج کی گرمی کے اثر سے پگل جانے کے معنی میں ہیں اس لیے اس کا نام سکر رکھا گیا کیونکہ یہ سکر تو شمس سے مشتق ہے یہ اس وقت بولے جاتے ہیں جب سورج اسے پگلا دے سیاہ کر دے اور چہرے کی جلد کو جلا دے حضرت ابو حررہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب سے سوال کیا اے میرے رب تیرے بندوں میں سے کون سب سے زیادہ محتاج ہے تو رب نے فرمایا وہ جو سکر کا مستحق ہے السیر جہنم کے ساتھ درجوں میں سے پانچمیں درجے کا نام ہے اور لفظ سیر قرآن مجید میں سولہ مرتبہ استعمال ہوا ہے السیر دیکھتی ہوئی آگ کا نام ہے جس کے معنی آگ بڑکانا کے ہیں مججاز لڑائی وغیرہ کے بڑکنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے السیر آگ کی تبش کو بھی کہتے ہیں حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن قبروں سے کچھ لوگوں کو ایسی حالت میں اٹھائیں گے کہ ان کے مو سے آگ کے شولے بڑک رہے ہوں گے عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون لوگ ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ جاتیموں کا مال ظلم کے ساتھ کھاتے ہیں بس وہ اپنے پیٹ میں آگ بڑھتے ہیں اور انقریب بڑھکتی آگ میں داخل ہوں گے یہ لفظ آئیر میں نے آگ روشن کی سے محوظ ہے الجہیم یہ دوزک کی بڑھکتی اور سخت آگ کا نام ہے جہنم کے ساتھ درجوں میں سے چھٹے درجے پر ہے لفظ جہیم قرآن مجید میں 26 مرتبہ استعمال ہوا ہے قرآنی تعبیر میں یہ لفظ عام طور پر دوزک کے معنی میں آیا ہے الجہیم دیکھ دی ہوئی آگ کے سخت بڑھکنے کو کہتے ہیں جب دوزک کے اندر سے مستقل جہنمی رہ جائیں گے تو ان کو لوہے کے صندوقوں میں بند کر دیا جائے گا اور صندوقوں میں لوہے کے کیل ٹھونک دیا جائیں گے پھر ان صندوقوں کو دوسرے آہنی صندوقوں میں بند کر کے الجہیم کی تہہ میں بھینگ دیا جائے گا اور کوئی بھی ایک دوسرے کے عذاب کو نہ دیکھ سکے گا ہاویہ ہاویہ ایک شولہ ذن ہے جہنم کے سات درجوں میں سے ساتھ میں درجے اور جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے لفظ ہاویہ قرآن مجید میں ایک مرتبہ استعمال ہوا ہے سورت القاریہ آیت نمبر نو میں ارشاد باری تالہ ہے فَأُمُّهُ حَاوِیہَ جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا یہ ایک نہایت ہی گہرا گڑا ہے جس کی گہرائی اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے عربی میں ایک محاورہ ہے جب کوئی شخص سخت مصیبت میں پڑ جاتا ہے تو کہتے ہیں ہاو تو امہ یعنی اس کی ماں گر گئی بعض نے کہا کہ امہ سے مراد ہے سر یعنی وہ سر کے بالدوزق میں گر جائیں گے اور بے شک جہنم گناہگاروں کا ٹھکانہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو جو اس دنیا سے جا چکے ہیں اور جو اس دنیا میں ہیں ان سب کو جہنم کی آگ سے مفہوظ رکھے آمین اسلام کے مطلق ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارا چینل سسکرائب کر لیں تاکہ آپ کسی بھی معلوماتی ویڈیوز سے محروم نہ رہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنے خیالات کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں ہم آپ کے کمنٹس پڑھتے ہیں